خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھے بلکہ خواب میں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو دیکھ لے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی خواب ہر انسان دیکھتا ہے لیکن اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے اگر کوئی شخص حضور علیہ وآلہ وسلم کی بجائے مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھ لے تو اس کے ایمان پر کیا اثر ہوتا ہے تو خواب کی یہ تعبیر جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا پورا واقعہ سماد کیجئے گا پھر جا کے آپ کو اس خواب کی تعبیر بھی ملے گی اور آپ اپنے ایمان کو تباہ ہونے سے بچا پائیں گے ناظرین پنجاب کی کسی دیہات میں ایک خوبرو قادیانی لڑکی کا رشتہ ایک مسلمان آفیسر سے ہوا آفیسر نے شادی کی حامی بھرنے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ وہ کبھی بھی قادیانیت قبول نہیں کرے گا قادیانی نے اس کی شرط مان لی اور لڑکی فوجی آفیسر کے ساتھ اوانہ کر دی شادی کے بعد رشتے ناتے میں آنا جانا لگا رہا اور مرمی سے فوجی آفیسر کو مائل بھی کیا جاتا رہا ایک دن قادیانیوں کا مذہبی رہنما آیا اور اس نے فوجی آفیسر سے کہا آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے تو نہ مانیں لیکن ہماری ایک دات قبول کر لیجئے آپ استخارہ کریں کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے یا نہیں استغفیر اللہ نعوذ باللہ فوجی کو زہر پلایا جا رہا تھا مگر اسے پیتے ہوئے احساس تک نہیں ہوا کہ وہ زہر کا پیالہ چڑھا چکا ہے اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی رات کو استخارہ کیا تو خاد میں نظر آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا ہوا ہے اور اس کے آس پاس لوگ جمع ہے صبح اٹھا تو اپنے کیے ہوئے استخارے کے مطابق قادیانیت پر ایمان لے آیا محاذ خود ایمان لاتا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا اس نے بقائدہ مرزے کے نبوت کی دعوت دینا شروع کر دی اور اپنے خاندان کو مرزا قادیانی کا امتی بنا ڈالا سارے علمائی کرام بے بست تھے جو عالم اسے دعوت دیتا تو وہ کہتا میں نے کسی قادیانی کی دعوت پر مرزے کو نبی نہیں مانا میں نے بقائدہ استخارہ کیا ہے اور استخارے میں مجھے قادیانی بطور نبی دکھایا گیا ہے مجھے از خود خواب دیکھنے کا موقع ملا ہے جب کوئی بھی عالم اسے دلیل سے مطمئن نہ کر سکا تو وہ تنگ آ کر علماء سے منہ ہی چھوڑ گیا بلاخر چناب نگر کے جلسے میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید تشریف لائے ان کا شہرہ تھا ان کا چرچہ تھا اور یہ فوجی آفیسر اس زوم میں اس خیال سے منہ کو تیار ہو گیا کہ ان کے بڑے مولوی کو بھی دیکھ لیتے ہیں مولانا سے جب فوجی آفیسر نے اپنا قضیہ بیان کیا کہ وہ کسی کی دعوت یا کسی لالچ میں قادیانی نہیں بنا بلکہ وہ خود دیکھی ہوئی دلیل سے متاثر ہو کر قادیانی ہوا ہے اس تخارہ اللہ سے مشورہ ہے میں نے رب کے ساتھ مشورہ کیا جس کا حکم اسلام میں ہے تو اللہ نے مجھے میزہ قادیانی کو نبی دکھایا ہے اب میں اللہ کی مانوں یا مولویوں کی مولانا نے اس کا ہاتھ تھاما اور گویا زبان حال سے کہا فی الحال رب کی نمہ اس درویش مولوی کی مان کہ مولوی ہی بتائے گا اصلی رب کیا کہہ رہا ہے مولانا گویا ہوئے اور کہا جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شک سے گزرے تو مسلمان ہی نہیں رہے اگر تمہیں یقین کامل ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی آخری نبی ہے اور کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا تو اس تخارے کے لئے ہرگز تیار نہ ہوتے جب تم نے اس تخارے کی ٹھان لی تو گویا تمہیں شک ہوا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں یا نہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تم شک سے گزرے تو تم کافر ہو گئے نبی کی ذات میں شک کرنا بھی کھلا کفر ہے جو ہی تم شک میں مبتلا ہوئے تو کافر ہو گئے اور حالت کفر میں تمہیں کادیانی ہی نبی نظر آنا تھا فوجی آفیسر جھوم اٹھا دلیل سن کر اور کھڑا ہو کر مولانا شہی سے نپٹ گیا اسی وقت توبہ کی اور پھر سے مسلمان ہو گیا تو ناظرین ذرا سوچئے ابتدا کہاں سے ہوئی کیسے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے شک میں ڈالا گیا اور انجام کیا ہوا امام آزم ابو حنیفہ نے یہی تو کہا تھا کہ بنا کسی دلیل کے ختم نبوت پر امان لے آؤ جو سوال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا سوال شک کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شک کھلا کفر ہے عقیدہ ختم نبوت کے رکھوالے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کمیٹ کریں